بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مریمون اسے ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب ٹیکنالوجی چھے مہینے سات مہینے پہلے ایک میں نے ویڈیو شیئر کی تھی پاور سپلائی کو لے کر اور وہاں پر ابھی تک کومنٹس آ رہے ہیں بار بار کومنٹس آ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے پاور سپلائی وہ بھی ڈی سی بنانی ہے یعنی کہ ڈی سی جو کرنٹ ہے وہ ہم نے بنانا ہے بارہ بولٹ کی سپلائی بنانی ہے اور کافی میرے دوست ہیں جو کہ ڈی سی فین لے آتے ہیں ڈی سی ائر کولر لے آتے ہیں ڈی سی جو ہے ائر کنڈیشنر لے آتے ہیں منی جو ہوتا ہے اور اکثر لوگ ہیں جو ڈی سی کا موٹر وغیرہ بھی لے آتے ہیں وارٹر پمپ کی بھی اور ویڈاؤٹ وارٹر پمپ کے لیے بھی اب کچھ بھی ایکسپیرمنٹ کرنا ہو تو فائنلی ان لوگوں کی ڈیمانڈ حد سے زیادہ آ رہی ہے کہ بھائی ہمیں ڈی سی وولٹیج کی سپلائی بنانی ہے بارہ وولٹ کی تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ ہمیں بتائیے تو عمومن کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں کنورٹر لے کر آ جاتے ہیں اے سی ٹو ڈی سی جو ہوتا ہے دو سو بیس وولٹ سے کنورٹ کرتا ہے آپ کو ڈی سی بارہ وولٹ کی کرنٹ میں تو اس صورت میں کافی لوگوں کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور اس کے ساسا دو سے تیم مہینے وہ کنورٹر چلتا ہے اچھے سے اچھا بھی لے تو پانچ مہینے سے زیادہ نہیں چلتا تو آج کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ثابت ہونے والی ہے تو گھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاور سپلائی اور یہ پاور سپلائی جو ہے میں نے ڈیٹھ سو روے میں خریدی ہے عام کسی بھی شاپ پر آپ جا سکتے ہیں یوز میں آپ خرید سکتے ہیں ڈیٹھ سو دو سو کے لگ بگ آپ کو ایزیلی مل جائے گی یہ بھی یوز میں ہے میں نے خریدی ہے ڈیٹھ سو روے میں اور اس سے بارہ مولڈ کرنٹ میں آپ کو پیدا کر کے دکھا دوں میٹر پر چیک بھی کر رہا ہوا اور کوئی چیز بھی بارہ مولڈ کی آپ کو چلا کر دکھانے والا ہوں تو جلدی اسے ٹائم نہیں ویسٹ کر دے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگین اسلام علیکم تو فرنس ایک مسٹیک چھوٹی سے ہو چکی ہے یہ ویڈیو میں بنا رہا تھا اور یہ جو وائر ہے یہ میں نے یہاں سے کٹ بھی کر دیئے اور اس کے ساتھ سے یہاں بھی جوائنڈ بھی لگا دیا اور فائنلی کیا ہوا کہ ویڈیو ریکوڈ ہی نہیں گئی تو اس کے لئے معذرت لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ گھبرائیے مت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور سپلائی ہے اور یہاں پر میں آپ کو کچھ دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی ساہب یہاں پر ساری ڈیٹیلز آپ کو قریب سے میں دکھا دیتا ہوں تو یقین ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر لکھا ہے فائنلی کی بھی اور اٹھارہ ایمپیئر کے بھی آپ گرنٹ لے سکتے ہیں پلس بارہ وولڈ بھی لے سکتے ہیں سترہ ایمپیئر کا مائنس بارہ وولڈ بھی لے سکتے ہیں 0.5 ایمپیئر کا گرنٹ یہاں سے تو یہ سارا یہ انفرمیشن ہر پاور سپلائے کی ڈیفرینٹ ہوتی ہے کسی میں اٹھارہ وولڈ تک بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اس میں بارہ وولڈ تک سپورٹڈ ہے مجھے چاہیے ہی بارہ وولڈ تو میں بارہ وولڈ لوں گا تو سب سے پہلے یہاں سے میں نے کنیکٹر میں نے آپ کو بتانا تھا یہ میں نے پاور کے بھی لگا رکھی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کنیکٹر ہے اس کے ساتھ جو کہ ہارڈ ڈس میں یا پھر سی ڈی روم وغیرہ میں لگ جاتا ہے اور یہ ایک پاور کنیکٹر ہے جو کہ مدر بورڈ میں جا کر لگتا ہے یہ ہر ایک پاور سپلائی میں ہوتا ہے اب کیا کرنا ہے کرنا یوں ہے کہ میں نے آپ کو بتانا تھا یہ جو دو وائلز ہیں میں نے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی اس کی کر دی ہے یہاں پر چار تارے ہیں یہ جو کنیکٹر میں نے پی ٹو یہاں پر ہمیشہ ہر ایک پاور سپلائی پر پی ٹو ہی لکھا ہوا آئے گا تو یہاں پر بھی بلکل دو ییلو ہیں دو ہماری بلیک ہیں ٹھیک ہے گائز تو یہاں سے میں نے یہ کنیکٹر ریموو کر دیا اور ویڈیو میں بنا رہا تھا آخر کا ریکارڈ نہیں ہوئی تو اسے رہنے دیجئے یہاں سے میں نے یہ کٹا ہے اسے رکھ دیتے ہیں تو آپس میں میں نے یہ دو ملا دی اور آپس میں یہ دو ملا دی آگے سے ایک ایک وائر میں نے کنیکٹ کرتی اب یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈی سی وولٹ آئے گا لیکن یہاں پر یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ 12 وولٹ پر جلنے والی نورمل جو ہے بلوہر نورمل موٹر ہے بلوہر کی موٹر میں نہیں کہنا چاہتا میں نے خود اسے فکس کیا یہاں پر جو گارڈ لگا ہے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں جو گارڈ میں نے لگایا بلوہر بنانے کے لیے اور کافی زیادہ یار اس کی رفتار ہے کافی ہوا بھی دیتا ہے تو اسی سے چلا کر آپ کو دکھانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ پی ٹو کی تاریں کاٹنی دونوں آپس میں ملا لینا ہے آپ کا یہ جو ہے نیگٹیو یہ پوزیٹیو ہو گیا اور یہ نیگٹیو یہ پوزیٹیو ہو گیا جو بھی آپ سمجھ لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آگے سے ایک تار کر لینی ہے ایک یہ نیگٹیو ہو گیا یہ پوزیٹیو ہو گیا اور اب جب بھی کسی بھی چیز کے ساتھ آپ یہ لگاتے ہیں تو وہ چیز چلنا شروع ہو جائے گی تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے یہ پاور سپلائی آن کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی یہ مدر بورڈ پر لگنے ہر پاور سپلائی کا بلکہ سیم ہوگا ریڈ گرین اور بلیک گرین اور بلیک کلر کی وائر ہوتی ہے یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں یہ گرین ہے اور یہ بلیک ہے میں آپ کو قریب سے دکھا دے دوں یہ گرین ہے اور یہ ساتھ بلیک ہے ان دونوں کو آپس میں ٹچ کرنا ہے اب کسی بھی وائر بھی آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ہے یاد رہے کہ ٹچ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ہاتھ نہیں لگا آپ کو شوک بھی لگ سکتا ہے پاور سپلائی کی کیپیسٹر جو ہوتے ہیں وہ ریچارج ہو جاتے ہیں اور اگر آپ بند بھی کر دیتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہ ریچارج رہتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا شوک بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چمٹی دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ٹیپ لگا رکھی ہے ٹیپ تاکہ مجھے کوئی بھی جھٹکا نہ لگے شوک نہ لگے یہاں پر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے یہ فٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا پکا لگا دیا اب ہماری پاور سپلائی جو ہے چلنا شروع ہو جائے گی سب سے پہلے یہ میں پلگ ان کر دیتا ہوں یہ تو یہاں پر میرے پاس یہ ہے الیکٹرک موڈ یہ تو یہاں پر میں پلگ ان کر دیتا ہوں تو پاور سپلائی ہماری آن ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاور سپلائی آن ہو چکی ہے ہماری یہ فین جو ہے ہوا دینا شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر ہمارا جو بارہ وولٹ کا کرنٹ ہے وہ بھی آنا شروع ہو چکا ہے سب سے پہلے میں میٹر پر آپ کو شو کروا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بلوہر چلا کر دکھاتا ہوں تو گائید سب سے پہلے میٹر کو یہاں پر ڈی سی وولٹیج پر لے آئیں یہاں پر ایسی ہے یہاں پر ڈی سی ہے ڈی سی بیس کی ویلیو سٹیکٹ کر لے کیونکہ ہمانے بارہ تقریبا ہم نے بارہ وولٹ کی ٹیسٹنگ کرنی ہے یہاں پر اسے رکھ دیتا ہوں اور یہ جو وائرس ہے یہاں پر میں کنیکٹ کر دیتا ہوں یہ ایک ہو گیا اور یہ دو ہو گیا تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے 11.96 وولٹ یعنی کہ پورے بارہ وولٹ تقریبا تقریبا پورے بارہ وولٹ جو ہے یہاں پر ہمارا کرنٹ آ چکا ہے تو یقیناً آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا تو اب اسے میں ہٹا دیتا ہوں اب آپ کو موٹر بھی دکھا دیتے ہیں بھائی کہ موٹر کا پریشیر کتنا زیادہ ہے ہمارے اس کرنٹ سے تو اتری آپس میں یہ ٹچ ہو چکی ہے اور ہماری پاور سپلائی جو ہے بند ہو چکی ہے تو دوبارہ سے اسے سٹارڈ کر دیتے ہیں سٹارڈ کرنے کے لیے کرنا ہے یہی سیم جو ہے ہم نے ہٹانا ہے ایک بار اس کے بعد پھر اسے کنیکٹ کر دیں گے یہ میں نے ہٹا دیا یہ میں نے کنیکٹ کر دیا دوبارہ سٹارڈ ہو چکی ہے اب یہاں پر یہ ہمارا بلوہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں پہلے بند کر لیتا ہوں اس کے بعد اٹیچ کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو جلا کر دکھاتے ہیں میں سوچ نکال دیتا ہوں من جو سوچ ہے وہ میں نے نکال دیا ہے تو اب اس کو ٹچ کر دیتے ہیں یہاں پر اچھے طریقے سے یہ اس کے ٹرمینل بنے ہوئے ہیں میں ہو جا بھائی ٹائم نہیں ہے یہاں پر ایک تو ہو گیا اب دوسرا بھی کر دیتے ہیں تو یہاں پر گائیز یہ دوسرا بھی ہو چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے یہ اچھے طریقے سے نہیں ہوا میں اسے دوبارہ کر دیتا ہوں ویڈیو لمبی ہونے سے جتنا انسان بچتا ہے اتنا ہی ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ اب ہو چکی ہے ٹھیک ہے گائیز اب میں سوچ یہاں پر لگا دیتا ہوں تو گائیز یہاں پر سب کچھ آپ کے سامنے ہے ہوا بھی آپ کے سامنے ہے کافی تیز ہوا ہے بہت زیادہ تیز ہوا ہے میں آپ کو دکھاؤں ہوا کا پریشر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں میں سے بند کر دیتا ہوں تو گائیر آپ نے یقیناً یہ سب کچھ دیکھ لیا ہوگا آئیڈیا لگا لیا ہوگا کہ کتنا آسان ہے پاو سپلائے بارانگول کی بنانا تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو ہے سب کچھ سامنے میں آ چکا ہوگا تو گائیر کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے بہت زبردست لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ہی مست مست ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں جلدی سے جلدی اگین اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ